سی بی آئی نے دو لوگوں کی گھرفتاری جو ہے وہ کی ہے اور دونوں کٹھوہ بیس بورورز ہیں یعنی کہ انہوں نے ایک بینک سے سٹیٹ بینک آف انڈیا جو کی لدھیانہ کی برانچ ہے وہاں سے کٹھوہ بیس ایک کمپنی کے لیے جو ہے وہ لون اماؤنٹ لیا تھا جو کی قریب 88 کروڑ روپے تھا اور اس پورے معاملے میں لون اماؤنٹ لینے کے بعد انہوں نے اس پیسے کو نہیں چکایا اور اب یہ لون اماؤنٹ ویڈا انٹرسٹ ایک سو اکیس کروڑ روپے سے اوپر کا ہو چکا تھا اور اس معاملے میں سی بی آئی کے پاس ایک اف آئی آر دو ہزار بیس دسمبر دو ہزار بیس میں درج کی گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی لگتار یہ معاملہ جو تھا سی بی آئی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور آج فائنلی دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں ایک کا نام انیل کمار ہے اور دوسرے کا نام پروین کمار ہے یہ دونوں ڈریکٹرز تھے ایم ایس بھارت پیپرس لیمٹیڈ تو ایم ایس بھارت پیپرس لیمٹیڈ نام کی ایک فرم جو تھی وہ بنائی گئی تھی اور یہ دونوں کٹھوا بیس بورور ہیں اور انہوں نے سٹیٹ بینک آف انڈیا ایس ای ایم برانچ لودھیانہ سے جو ہے یہ اٹھاسی کروڑ روپے جو تھے یہ ایزا لون وہاں سے لیے تھے اور اس کے بعد ایک سو اکیس کروڑ روپے کی یہ اماؤنٹ اب تک بن چکی ہے لیکن انہوں نے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ بینک کو بینہ بتائے اس پوری فیکٹری اس پوری فرم کی جو مشینری تھی وہ بیچی اور اس مشینری کو کافی چلاکی کے ساتھ جو ہے بینہ کسی بینک کو یا بینہ جو بھی وہاں پر رولز تھے انہیں فالو کیے جو ہے وہ ساری مشینری کو بیچا اور اس پیسے کو جو ہے وہ غلط طریقے سے کہیں اور ڈپوزٹ کیا اور اس کے بعد بہت سی مشینری کے پارٹس انہوں نے ایز سکریپ جو تھا وہ وہاں پر بیچے تاکہ بینک کو یہ معلوم نہ چلے کہ جو پیسہ بینک کا انہوں نے دینا ہے وہ پیسہ آخر یہ کیسے چکائیں گے اور بعد میں اس فرم کو جو ہے وہ شاید یہ دیوالیا گوشت کرتے یا کوئی اور اس میں ہتھکنڈا ہی اپناتے لیکن جب یہ معاملہ درج ہوا انیل کمار اور پراوین کمار ان دونوں پر یہ کیس سلا اور فائنلی جو ہے وہ ان کی گرفتاری اب سی بی آئی نے کی ہے یہ دونوں ڈریکٹرز تھے اس کمپنی کے جس کا نام ایم ایس بھارت پیپرز لیمٹیڈ تھا اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید یہ اٹھاسی کروڑ جو کی بینک سے لیا گیا تھا اور اب ایک سو اکیس کروڑ ہے یہ اس رقم کو جو ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ حضم کر لیں گے اور ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی لیکن بینک کو چیٹ کرنے کے معاملے میں جو ہے یہ اب فسے ہیں یہ دراصل یہ جو پورا سکیم ہے یہ دوہزار چھے سے لے کر دوہزار انیس کے بیچ ہے اور انہوں نے دوہزار چھے انیس کے بیچ پیسہ لیا پیسہ کھایا اور اس کے بعد مشینری اور باقی جو پارٹس تھے انہیں بینہ بینک کی پرمیشن کے جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا اور اس پوری مشینری موٹرز کو جو ہے وہ بیچ کر جو ہے کہیں اور پیسے کو جو ہے وہ ڈپوزٹ کیا ہے اس کے علاوہ سکرائپ کے طور پر بھی اس فیکٹری کی مشینری کے پارٹس کو جو ہے وہ بیچا گیا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ فیکٹری اب دیوالیا ہو چکی ہے اور انویسٹیگیشن کے دوران یہ معلوم چلا کہ یہ دونوں لوگ جو آج گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ فنڈز کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا ہے لون اکاونٹ سے یعنی کہ جو لون اکاونٹ ہے جس میں یہ لون سنشن کیا گیا تھا اس لون اکاونٹ سے فنڈز کو جو ہے وہ کسی دوسرے اکاونٹ میں ڈائیورٹ کر دیا گیا حالانکہ ان کا ایک سو اکیس کروڑ روپے جو ہے وہ بینک کو بکایا ہے جو کہ انہوں نے دینا ہے وید انٹرس اور اٹھاسی کروڑ روپے انہوں نے لیا تھا لیکن پیسہ دینے کی بجائے انہوں نے فراد کیا دوہزار بیس میں اف آئی آر درج ہوئی اف آئی آر پر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ دونوں اس میں چیٹرز جو تھے یہ پائے گئے یہ فراد پائے گئے اور فائنلی آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے انیل کمار پرعوین کمار کٹ ہوا بیس یہ باروورز ہیں اور ایسے ایم برانچ لودیانہ سٹیٹ بینک آف انڈیا کی وہاں سے اٹھاسی کروڑ روپے لیا تھا ایک سو اکیس کروڑ بنتا ہے لیکن چلاکی کے ساتھ فیکٹری کا سامان بیچا اور یہ کوشش کی یہ بتانے کی کوشش کی کہ فیکٹری دیوالیا ہو چکی ہے لیکن سچ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے برشتچار اب زیادہ دیر تک دیش میں چلتا نہیں ہے اور یہ بات ایک بار پھر سے ثابت ہوتی ہوئی اور دونوں آر اوپیوں کو جو ہے وہ آج کوٹ کے سامنے سی جی ایم کوٹ جمہوں میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور اب ان پر آگے کی جو کاروائی ہے وہ کی جائے گی کہیں نہ کہیں ایک بڑا میں یہ کہوں گا کہ ایکشن ہے سی وی آئی کا ایک وشواس بحالی ہے سسٹم میں سسٹم میں اگر کوئی کرپشن کرتا ہے کوئی جنتہ کے پیسے کے ساتھ کیونکہ بینک میں جو پیسہ ہے وہ عام لوگوں کا ہے اگر عام لوگوں کو پیسے کو کوئی اس پرکار بینک سے فراد کر کے لوٹنا چاہتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے کیونکہ اجنسیز یہاں پر بیٹی ہوئی ہیں اور اجنسیز کو اپنا کام بھلی بانتی کرنا آتا ہے جس پرکار اس معاملے میں کیا گیا ہے تو فیلال دونوں جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس معاملے میں آگے کی تفتیش ابھی جاری ہے آپ دیکھتے ہیں جمہو لنکس نیوز نمسکار